بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت مسلط کی گئی ہے اس سے تو کمز کا نجات دلا دے اور دعائیں کہاں پہ ہو رہی تھیں دعائیں ہو رہی تھیں مسجد نبوی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریاض الجنہ میں دعائیں ہو رہی تھیں پاکستان کی سلامتی کے لئے دعائیں ہو رہی تھیں کسی کے خلاف نہیں تھی پاکستان کی سلامتی کے لئے اور یہ جو ٹولہ آیا ہے اس سے نجات کے لئے اور بیت اللہ خانہ قابہ مکہ مکرمہ وہاں پہ روز حالت احرام میں تواف کرتے ہوئے دعائیں مانگ رہے تھے اور ویڈیوز بھی بھیج رہے تھے اور کسی کو کوئی خوف نہیں تھا اور اپیلیں کر رہے تھے تو اسی طرح سے جو پر امن پیسفل احتجاج ہو رہا تھا اور قومی نغمیں ان جلسے جلوسوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں قومی نغمیں اس میں سنائی جا رہے تھے قومی پرچم لہرائے جا رہے تھے اور لہرائے جا رہے ہیں سب کچھ اور جد و جہد ابھی جاری ہے یہ سٹرگل ابھی جاری ہے اور اس کو جاری رہنا ہے اس وقت تک رہنا ہے جب تک کہ مقصد حاصل نہ ہو جائے ورنہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پر امن آواز ہے پیسفل آواز ہے وائس ہے اس کو کرش کر دیا جائے گا اس کو دبا دیا جائے گا اگر یہ آواز جاری نہ رہی تو یہ پاکستانیوں نے شروع کی ہے عام پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر جائیں جلسے جلوس جہاں لوگ آتے ہیں خود آ رہے ہیں نہ کوئی بس لینے جا رہی ہے نہ ان کو کوئی رکشہ لینے جا رہا ہے نہ ان کو کوئی پیسے دیے جا رہے ہیں دو سو روپے اور دو ہزار پر دھیاڑی پر کہ آئیں آپ کو کھانا بھی ملے گا ٹی اے ڈی اے بھی ملے گا پک اینڈ ڈروپ بھی ملے گی بس آپ آ جائیں حاضری لگوا دیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تو یہ آواز سنی گئی ہے اور یہ آواز آپ کی پہنچی ہے کہاں پہنچی ہے مقتدر حلقوں میں مقدس اداروں میں پہنچی ہے اس یہ آواز آلہ عدلیہ کے ایوانوں میں پہنچ چکی ہے اور ہمارے سب سے طاقتور ادارے میں بھی پہنچ چکی ہے افواج پاکستان جس کو کہتے ہیں وہاں بھی پہنچ چکی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب نیچے سے جو آواز آ رہی تھی اس پہ آرمی چیف جنرل کمرجویت باجوہ صاحب نے ریٹائر فوجی آفیسرز کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ان کے ساتھ ایک لمبی نشست ہوئی ہے اور سوالات اور جوابات کی نشست ہوئی ہے اس میں کیا کیا گفتگو ہوئی اور کیا کیا اس کا نچوڑ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے ہم تک بھی کچھ چیزیں پہنچی ہیں یہ لاہور میں ہوئی ہے اور ڈیٹیلز ڈسکشن ہوئی ہے پہلے تو ہی میں بتا دوں کہ اس کی نوبت کیوں آئی اس کی نوبت کیوں یہ اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کو عمران خان جب تھا تو لوگوں کو احساس نہیں تھا لوگ وہ مہنگائی بروزگاری اس کی طرف کہ آج یہ چیز مہنگی ہو گئی کیونکہ میڈیا ہاؤسز بھی ماشاءاللہ سے ایسے ہیں کہ وہ اپنا اپنا ایجنڈے پہ کھیل رہے تھے کہ آلوٹ مہنگا ہو گیا ٹرماٹر مہنگا ہو گیا گھی مہنگا ہو گیا وہ ساری چیزوں کو جا کے رکھا ہوا تھا اس میں جبکہ کچھ چیزیں اچھی ہو رہی تھیں اور چیزیں اچھی یہ ہو رہی تھیں کہ پاکستان کی کچھ بنیادیں ٹھیک ہو رہی تھیں پاکستان کی قوم کو قوم بنایا جا رہا تھا اور اس کے اندر جو ایک پاکستان نظریہ پاکستان اس کو زندہ کیا جا رہا تھا قومی اہمیت کو زندہ کیا جا رہا تھا اور جو قومی یکجہتی کو اوبھارا جا رہا تھا یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ سیول ملٹری ریلیشنشپ آئیڈیال تھے اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیال ہیں اتنا کوئی پیامت نہیں آئی ہوئی آئیڈیال تھے بہت آئیڈیال تھے اور اس میں یہی چیز جو ہے سوٹ نہیں کر رہی تھی میمو حکومت کو ان کو یہ سوٹ نہیں کر رہی تھی اور اس کے لیے بنیاد فرہم کی خود عمران خان صاحب نے یہ ہم اس وقت بھی کہتے رہے ہیں آج بھی کہتے ہیں یہ عمران خان صاحب نے ایک بنیاد فرہم کی اور وہ ایک شک کا بیچ وہ سپیس پیدا ہوئی جب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کی اپائنٹمنٹ سے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ پرانے ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹانا وہاں سے جو معاملہ شروع ہوا وہاں سے ہلکی سی سپیس جو پیدا ہوئی اس سپیس کو فوراں کیونکہ گھاک سیاستدان تھے یہ پولیٹیشن شریف فیملی زرداری فیملی بھٹو فیملی مولانا فیملی یہ سب کے سب پرانے گھانک تھے اور اس کا فائدہ باہر والوں نے بھی اٹھایا اور وہیں سے اسی ونڈو سے یہ انٹر ہوئے اور انٹر ہونے کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں بہرحال اس کا ردعمل لیکن جب عمران خان صاحب چلے گئے عمران خان صاحب کے جانے کا شاید لوگوں کو احساس اتنا افسوس نہ ہوتا مشمول میرے کیونکہ پاکستان وہ کسی فرد واحد کی وجہ سے قائم نہیں ہے پاکستان اللہ تعالی کی منشاہ اللہ تعالی کی مدد سے وہ قائم ہے تو اللہ تعالی اپنے کسی بھی بندے کو بھیج سکتے ہیں اور کسی کو بھی مسیحہ بنا سکتے ہیں تو بہرحال یہ ایشو تھا اور اس سے ہوا یہ کہ جو ٹرینڈ چلا اس کے بعد ٹرینڈ یہ چلا کہ جب یہ سامنے چیرے آئے کون کون چیرے آئے جو افواج پاکستان کو گالیاں دیتے تھے جو آرمی چیف جنرل کا مجوید باجوا کو نام لے کے جنرل فیض حمید لیفٹن جنرل ان کو نام لے کے جنرلوں کے نام لے لے کے صرف یہاں نہیں جنرلوں کی نہیں کرنل برگیڈیر فلانا فلانا مریم صدر صاحبہ کے بھری پڑی ہیں موجود ہیں سارے سارٹس موجود ہیں نواز شیف صاحب کے موجود ہیں اور تو اور ان کے نیچے جو دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت ہے ان کے بھی موجود ہیں اور وہ ایسے آ کے پھر اسی طریقے سے ججوں کو گالم گلوچ جی آئی ٹی کو گالم گلوچ دھمکیاں کھلی دھمکیاں دی گئی تھی ماضی میں نہیں جانا چاہتے بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کو جب بھٹا دیا گیا اور جب یہ چہرے سامنے آئے سامنے جب ان کی مشترکہ پریس کانفنس اور یہ آنا شروع ہوئے اور وہ بھی کیا ہوا پورے کا پورا سسٹم لیٹ گیا پورے کا پورا سسٹم لیٹ گیا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے حکومت ان کی ہے پہلے سے حکومت ان کی آ چکی ہے اور یہ ہو رہا تھا پچھلے جو بہتر گھنٹے ہوئے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ سے لے کے رولنگ سے لے کے اور تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ اور اس کے بعد وزیراعظم کے انتخاب تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا کہنا چاہیے یہ فیک ہے یہ سارا ہمارا سسٹم ہمارا آئین اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا پنجاب میں کیا دیکھا کہ وہ پریس گیلری میں یعنی کہ ویسٹرز گیلری اور پریس گیلری میں کھڑے ہوکے وزیراعظم کا کل انتخاب ہو گیا ڈیپٹی سپیکر صاحب نے انتخاب کر لیا نہ سپیکر کا چیمبر استعمال نہ سپیکر کی چیئر استعمال وہ لاؤڈ سپیکر پکڑا ہوا جیسے پرانے وقتوں میں شادی میں بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر پکڑے ہوتے تھے اور ٹریڈ یونینز جو ہوتی ہیں اور وہ بھی اڈا ٹریڈ یونینز وہ جو اس طریقے سے وزیراعظم کا انتخاب ہو گیا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جناب گورنر صاحب نے گورنر عمر صرف راج نے انہیں انکار کر دیا انہوں نے انکار کی حلف لینے سے حلف روک دیا اور اس کے بعد خبر آئی کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے گورنر برطرف کر دیا بھئی گورنر برطرف کرنا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سمری بھیجنی ہے انہوں نے ان کا اختیار ہے اور جب تک وہ چاہیں گے گورنر برقرار رہیں گے اور یا پھر گورنر خود مصطافی ہو جائیں اور یہ ساری چیزیں جب ہوئیں انہوں نے ایک طرف آپ ڈپٹی سپیکر جو کر رہے کام اس کے استفعے منظور کیے ہوئے جو ہیں اس کو بھی انڈو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور راجہ پرویز حیث صاحب آکے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میں خود فیصلہ کروں گا یعنی کہ ماضی میں جو ہے دوسری جانب آپ سپیکر کو نہیں مان رہے ادھر سپیکر کو نہیں مان رہے لاہور میں اور پنجاب اسمبلی میں ادھر آپ ڈپٹی سپیکر کو اور ڈپٹی سپیکر بھی تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کھیل تماشا کیا ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے پورے پاکستانی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے جو مقدس اور مقتدر ادارے ہیں وہ خاموش رہے ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا اے پولٹیکل جو نیا ٹرم یوز کی گئی ہے کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں اے پولٹیکل ہیں تو بھئی اے پولٹیکل ہیں تو پھر آپ سٹیک ہولڈر ہیں ایک ریاست پاکستان کے اس کی سلامتی کے اور اس کی حفاظت کے تو اے پولٹیکل ہیں تو پھر آئیں میدان میں اور اپنا رول پلے کریں ہوا یہ کہ ٹاپ ٹرنڈ دسویں روز آئی تنک ہو چکا ہے اور کروڑوں لوگ ٹاپ ٹرنڈ اس میں شامل ہو چکے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور اس کے ساتھ بے شمار قسم کے کھڑے کیے گئے ٹرنڈ چلانے کے لیے اور ٹرنڈ دیئے گئے لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ سارے کے سارے ابھی بھی قائم ہیں کروڑوں لوگ اس میں آ چکے ہیں پاکستان اور بیرون ملک دنیا بھر سے اور ٹوٹر کی تاریخ میں یہ پہلا ٹاپ ٹرنڈ ہے جو کہ نہیں ہٹ رہا اور برقرار ہے اور اس لیے برقرار ہے کہ جو چہرے سامنے لائے گئے عمران خان کو ہٹا کے میمو حکومت جو آئی وہ سارے کے سارے چہرے جو ہیں زمانتوں پر رہائے ہیں ابوری زمانت پر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ابھی جنہوں نے ہلف نہیں اٹھایا جو بے چین ہے حمزہ شہباب ابوری زمانت پر رہا ہے منی لانڈری کا کیس چل رہا ہے فرد جرم آئید ہونی ہے پچھلے تین چار مہینوں سے وہ بچ رہے ہیں شہباب شریف صاحب ابوری زمانت پر رہا ہے فرد جرم آئید ہونی ہے تین چار مہینوں سے بچ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مسلم نواز کی لیڈرشپ باقی اور پہلا حکم کیا سادر ہوا کہ ڈبلومیٹک پاسپورٹ جاری کر دیا جائے نواز شیخ صاحب کو یعنی جو سزا یافتہ ہیں جو عدالت کو مطلوب ہیں ان کو پہلا حکم یہ ہوا یہ پہلے اس مہمو حکومت کے خواب ہیں اور ان کی ترجیحات ہیں نیپ کو بند کر دیں گے نیپ کا نام بھی تبدیل کر دیں گے یہ دوسری ترجیح ہے یہ بھی آ چکا ہے ریکارڈ پر انتظار کیا جا رہا ہے صرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اگلی ترجیح کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ ابھی موقع ملے تو کسی نہ کسی دفتر میں لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی دفتروں میں ریکارڈ کو آگ لگنا شروع ہو جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ بجلی کی وہ ہوا ہے سپارکنگ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے لگی ہے تو ریکارڈ جلنے شروع ہو جائیں گے ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے جیسے ہدائبیہ کو بند کیا گیا اسی طریقے سے اب یہ ہدائبیہ ٹو، تھری، فور کا آپ انتظار کریں وہ بھی ہونے والا ہے اللہ نہ کرے تو بہرحال اس ٹاپ ٹرینڈ میں ہوا یہ کہ ریکارڈ فوجی بھی شامل اسادزہ بھی شامل اور سرونگ بھی شامل نام بدل کے تو بہرحال اس پہ کاروائیاں بھی شروع ہو گئیں گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیں اور زمانتیں بھی مسترد ہونا شروع ہو گئیں خاص طور پر پشاور میں ریٹائر جو آرمی کے لوگ تھے ان کی زمانتیں مسترد ہوئیں اور وہ آرمی چیف پہ اور چیف جسٹس پہ عدلیہ پہ ان پہ کر رہے تھے بلکل نہیں ہونا چاہیے غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور بہرحال اس میں پھر دشمنوں نے بھی حصہ ڈالا خاص طور پر اس پہ یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے یہ خالص ارگینک ٹرینڈ ہے اور جو دوسرا تھا اس میں حصہ ڈالا گیا ہے جو آرمی چیف کے خلاف تھا فوج کے خلاف تھا اس میں فورن ایلیمنٹ بھی آیا اس نے بھی اپنا اندھن اس میں ڈالنے کی کوشش کی اس لیے وہ رک گیا ہے اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہنے کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا اور ہم کسی ادارے پہ کسی ادارے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے کوئی فوج کے خلاف نہیں جائے گا کوئی ادلیہ کے خلاف نہیں جائے گا سسٹم کے خلاف کوئی نہیں جائے گا ریاست کے خلاف کوئی نہیں جائے گا وہ یہ کر رہے ہیں تو ہوا یہ کہ یہ ساری آوازیں جو ہیں وہ پہنچی ہیں ہماری اعلیٰ ترین قیادت کی طرف آرمی چیف جنرل کامر جمید باجوا کی طرف بھی پہنچی ہیں کیونکہ یہ نیچے سے اوپر پلس جاتی ہیں اور جب پلس جاتی ہیں پھر یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ آرمی آفیسز ہیں وہ میدان میں نکلے اور انہوں نے بڑے ہی محذب انداز میں اپنی ظاہر ہے وہ بلوطنی جو ہے وہ بھی ان کا بھی دل جل رہا تھا جیسے ہمارا جل رہا ہے ان کا بھی دل جل رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ نیوٹرلیٹی کا کیا تصور آگیا ہے نیوٹرلیٹی کا تصور کونسا تصور بہرحال اس میں ہوا یہ کہ آرمی چیف جنرل کامر جمید باجوا صاحب نے لاہور میں ریٹائرڈ آفیسز کو جو تنظیم ہے ان کی ان سب کو بلایا اور ان کے ساتھ گفتگو کو یہ کی ہے اور گفتگو میں جو ریپورٹ ہو چکی ہے بہت ساری چیزیں ریپورٹ ہو چکی ہیں یہ نشست نشست تھیری کوئی تین چار گھنٹے کی اس میں آرمی چیف نے بھی گفتگو کی اور اس کے بعد question answers کا سیشن ہوا بہت لمبا اور اس میں میجر آدل راجہ ہے میجر ندیل راجہ میجر آدل راجہ ریٹائرڈ وہ آئے ہیں میدان میں انہوں نے کافی چیزیں بیان بھی کر دی ہیں اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک لوگوں نے تینڈ کیا ہے آرمی چیف کے اڈریس وہ ہے لاہور میں وہ تینڈ کیا ہے اور جو سپیچ کا جو کرکس ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم امید ہے کہ ہم اگلے election کی جانب گامزن ہیں جو صاف اور شفاف ہوں گے اور جس میں لگ رہا ہے کہ امران خان دوبارہ وزیراعظم منتخب ہوں گے جو ہم کھلے دل سے قبول کریں گے چیف آف آرمی سٹاف چنرل کمر جوید باجوا کا لاہور میں ریٹائرڈ افسران سے خطاب یہ اس کے بعد دوسری انہوں نے ٹویٹ بتائی ہے کہ جو آرمی چیف کی جو سپیچ ہے اس میں یہی ہے کہ امران خان جو ہیں ان کو وزیر آرمی چیف نے کہا کہ امران خان گارمنٹ کو کیونکہ وہ پہلی گارمنٹ تھی اور کنٹری کیسے رن کیا جاتا ہے اس میں افائر پاکستان نے مکمل سپورٹ کی انہیں اور لیجسریشن میں مختلف جو ڈیفرنٹ بلز تھے اس میں سپورٹ کی گئی گائیڈ لائن جہاں اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے وزیراعظم امران خان اس وقت کے ان کو گائیڈ لائن بھی فراہم کی گئی ان کو گائیڈ بھی کیا گیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ سولو فلائٹ کرنا چاہتے تھے اور سولو فلائٹ کی وجہ سے وہ نہ سنبھال سکے صورتحال کو اور اپنے مخالفین کو تقسیم کرنے کے بجائے اپنے مخالفین کو اکٹھا کرتے رہے اور جس کا نتیجہ یہ نکلا پھر وزیراعظم پنجاب کا انتخاب ان کا غلط تھا خیبر پختون خان کا وزیراعظم کا انتخاب غلط تھا اور اسی طرح سے علیم خان اور پرویز خٹک صاحب جو تھے جو موسر گروپ سے ان کو اگنور کیا گیا اور پارٹی کے اندر بھی جو ہے ٹوٹ پوٹ ہوئی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں یہ بات کی ہے اور پھر یہ کہ ڈی جی آئی ایس آئے جنرل فیض کی جو اپائنٹمنٹ تھی اس کی تبدیلی اور جنرل ندیم کو نیا ڈی جی آئی اپائنٹ کرنا اس پہ بھی کافی مسئلہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے یہ ریزسٹ کیا جو کہ جس سے ایک نقصان ہوا اور پھر یہ ہے کہ یہ لاہور والا بھی جو ہے معاملہ وہ بھی زیر بحث آیا اور خاص طور پر جو میجر حارس کو مارا گیا ہے دکتہ دار نہیں ملا میجر حارس کی پٹائی کی گئی اور وہ بھی سامنے آیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں کھل کر بات کی گئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹائر آرمی آفیسر جو ہیں وہ بھی میدان میں نکلے ہوئے تھے اس کے باوجود کہ انہیں ٹی وی پر اپیئر ہونے سے روک دیا گیا تھا کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی اور آپ نے دیکھا ہوگا کافی عرصے سے ریٹائر آرمی کے جو لوگ ہیں وہ نہیں آ رہے لیکن اس کے باوجود جو احتجاج ہے وہ پہنچتا جا رہا تھا اور پورا من پیسفل نرم انقلاب کی صدائیں بلند تھیں اور یہ آگے آگے بڑھ رہا ہے اور اسی لیے کہ ہم بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو آواز ہے پیسفل آواز اس کو نفرت میں بدلنے سے پہلے پہلے کرنا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اب بھی کہہ چکے ہیں آرمی چیف جنرل کمرجوید باجوہ صاحب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور جو فوج کا ایک طاقتور ادارہ ہے اس کو اور عدلیہ کو کیونکہ یہ جو کچھ ہوا پچھلے تین چار ہفتوں میں اس کی مثال نہیں ملتی چار ہفتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ جو ہونا ہے کیونکہ یہ ان کا ایک ہی ہے کہ جی گنڈا گردی گنڈا گردی ان کے نائی آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں نہ اداروں کو مانتے ہیں ان کا صرف ایک ہی ہے اس کو روکنا ہے اور یہ میجر عدل راجہ ہیں یہ کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کو دیکھ کر شرم محسوس ہوتی ہے ہمیں وہ جو کل تک ہماری پاک فوج کو گالیاں نکالتے تھے آج حاکم بنے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ہم چوروں کی حکومت کیسے قبول کریں یہ ہے جنرل کانسل کا سوال یہ ایک ریٹارڈ آرمی آفیسز کی تنظیم یہ ساری چیزیں پہنچ رہی تھیں تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس پہ فوری طور پہ کلیریٹی آنی چاہیے افاجی پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف سے آرمی چیف جنرل کامرچیز باجوا کی طرف سے اور واضح میسج جانا چاہیے کیونکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈلے بیراندہ کچھ نہیں گیا اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں اور اگر یہ چیزیں ریورس ہوں آئین کی بالا دستی کے لیے قانون کی بالا دستی کے لیے ملک کی سلامتی کے لیے ملک کی یقیتی کے لیے اور قومی مفاد میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے خیر برامد نہیں ہوگا اگر اس جو شر پیدا ہو چکا ہے اس کو اگر نہ رکا گیا اور اس کا ریورس نہ کیا گیا تو شر مزید پھیلے گا اور خیر کم ہوتا جائے گا اور اس خیر کو بڑھانا چاہیے خیر کو نہیں رکنا چاہیے شر کو دبانا چاہیے اور سینہ تان کے دبانا چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ